ناظرین جو بائیڈن کو وائٹ ہاؤس کے اندر براجمان ہوئے تقریباً 36 سے 37 دن مکمل ہوئے ہیں لیکن ایران نے بڑے اچھے طریقے سے جو بائیڈن کی حکومت کا ویلکم کیا ہے دو مرتبہ صدر روحانی کے کہنے پر ایراک کی دو مختلف بیسز کے اوپر نشانہ بنایا گیا جس کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان ٹینشن کافی ہائی ہے آج بھی ایران نے اپنے ملیشیاز کے ذریعے ایراک کے اندر الاسد بیسز کو نشانہ بنایا گیا جس کے رتیجے میں کافی لوگوں کی ہلاکتیں جبکہ کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں اطلاعات یہ ہے کہ زخمیوں کو میڈیکل ہیلپ کے لیے یا میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے ڈاکٹر کم پڑ گئے ہیں اس وجہ سے امریکہ کے جو ڈاکٹر ہیں جو ملٹری کو ٹریٹ کرتے ہیں ان کے سولجرز کو جو مختلف جگہوں پر تائنات ہیں ایراک کے اندر ان کو الاسد ایر بیسز کے اوپر بلایا جا رہا ہے ناظرین اگرامی آپ کو یہ بتا دے کہ ایراک کے اندر امریکہ کا جو بیس ہے الاسد اس کے اوپر آج تقریباً ایک درجن سے زیادہ اٹیک ہوتے ہیں اور ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں لیکن امریکہ نے افیشلی طور پر کسی قسم کا کوئی ابھی اعلان نہیں کیا کیا روحانی اور جو بائیڈن آپس میں لڑنے کے لیے تیار ہیں اگر ایسا نہیں ہے تو روحانی کے پیچھے ساری کی ساری پلاننگ کیا ہے کیوں وہ لگتار امریکہ کے سولجرز کو نشانہ بنا رہے ہیں حالانکہ امریکہ والے یہ کہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ وہ مل کر ڈیل کرنے والے ہیں تو معاملات ہیں کیا ایک ایک چیز ایک ایک حقائق آپ کے روپ روپ کروائیں گے تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ ٹینشن کس لیول کی بن گئی ہے ناظرین اگرامی چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں گنٹی کے انشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس نیوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران کے حمایت یافتہ جنگجو ایراک اور سیریا کے اندر امریکہ کے خلاف پڑک گئے ہیں پچیس فروری کو امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے پہلے اعلان کیا تھا کہ سیریا کے اندر ایران کے حمایت یافتہ جنگجو ایران کا صفایہ کر دیا جائے پچیس فروری کی شان کو ہی امریکہ کے فائٹر جیٹ آتے ہیں اور سیریا کی جو مغربلی علاقے ہیں وہاں پر ایران کا کافی ملیشیاز بیٹھا ہوا ہے ان کو نشانہ بنانا شروع کر دیا جس کے نتیجے میں ایران کو کافی بھاری نقصان ہوا ایران کو جانی نقصان تو ہوا ہی لیکن ایران کے ملیشیاز کے پاس جو سٹرٹیجک ٹھکانے تھے وہ تباہ ہو گئے اصلے کے کچھ ڈیپو تھے وہ تباہ ہو گئے آئل ٹینکر تھے وہ سارے کے سارے تباہ ہو گئے ناظرین اگرامی اس کے بعد ایران کے ملیشیاز نے نہ صرف سیریا کے اندر بلکہ ایراق کے اندر امریکہ کے فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ جو فلحال اٹیک کیے جا رہے ہیں امریکہ کی الاسد بیس کے اوپر اطلاعات یہ ہیں اور امریکہ کی انٹیلیجنس افیشل یہ بتاتے ہیں کہ یہ حملے صرف آٹھ کلومیٹر دوری سے داگے جا رہے ہیں مطلب سمجھئے کہ ایران کے حمایت یافتہ جنگجو امریکہ کی بیسس کو اپروچ کرنا شروع کر دیئے ناظرین اگرامی اب آپ کو دو اصل کہانیاں آپ کے روح پر روح کرواتے ہیں تاکہ آپ کو مزید کلائٹی ہو ایک تو اسرائیل کا فیکٹر ہے اسرائیل نہیں چاہتا کہ ایران اور امریکہ آپس میں مل بیٹھ کر ڈیل کو دوبارہ ریوائیو کر لیں ہو سکتا ہے کہ ایران کے ملیشیاز کا نام لے کر اسرائیل امریکہ کے ٹھیکانوں کو نشانہ بنا رہا ہے بہت زیادہ پاسیبیلٹی ہے کیونکہ انٹرنیشنل جو ایکسپرٹس ہیں وہ اس فیکٹر کو بڑے دھیان سے بڑے اچھے طریقے سے ٹیکل کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اسرائیل امریکہ اور ایران کے درمیان وہ ایران اور امریکہ کے لیے کافی خراب ہو سکتا ہے کیونکہ شہزادہ محمد بن سلمان کا جو ٹرائل چل رہا ہے امریکہ کے اندر اور جو بائیڈن جو سٹرک کام کر رہے ہیں شہزادہ محمد بن سلمان کے لیے یہ کافی معنی رکھتے ہیں اور ایران کے ساتھ سعودی عربیہ کی تسل تو عزلوں سے ہو سکتا ہے کہ سعودی عربیہ کے ملیشیاز جو ہیں سعودی عربیہ کے جو جنگجو ہیں جو ان کا انفلوئنس ہے وہ امریکہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا کر نام ایران کا لیا جا رہا ہے تو بات یہ ہے کل ملا کر کہ سیریہ ایراک ایران امریکہ پورے گلف کے اندر ٹینشن اپنے چرم پر ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے اب جو بائیڈن کو دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ ایران کے ساتھ کسی کی سب کی کوئی ڈیل نہ کرو اگر ڈیل کی تو ہم امریکہ کی سپورٹ کرنا چھوڑ دیں گے اسرائیل والے لگے ہوئے ہیں فرانس اور دیگر یورپی یونین کے ممالک لگے ہوئے اب دیکھنا ہے کہ معاملات کس کروٹ بیٹھتے ہیں